وزیر بلدیات سن سیدگنی جیکباباد پہنچ گئے بی سی جیکباباد اور چیرمن مینسپل کمنٹی بھی ان کے ہمراہ موجود وزیر بلدیات کا جیکباباد وارٹر اسکیم اور فلٹریشن پلانٹ کا معاینہ شہریوں کو ساپ پانی کے لیے فرامی اور اس کو مزید پھیلانے کی ہدایت اس وقت شہر کو اس پلانٹ سے یومیا چار ملین گیلن پانی کی فرامی شروع کر دی گئی ہے آئندہ ماہ سے نو اور اس سال کے اختتام تک چودہ ملین گیلن پانی کی فرامی شروع کر دی جائے گی گھروں تک لائنوں کو پہنچانے کا کام تیزی سے کیا جائے وزیر بلدیات کی چیرمن اور ڈی سی کو ہدایت سیوریج اور صفائی کے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے سعید غلی لینڈ پل سائی اور گاربیج اسٹیشن کو بھی جلد سے جلد مکمل کیا جائے جس میں لارکانہ اور کمبر شہدادکو کے حالے سے دیولپنٹ کی سکیمز ہیں اس پر بعد دی اور وہاں جو اڈیوکیشن کا نظام ہے جو وہاں کی مسائر ہے اس کے بعد دی پھر وہاں امن امان کے حوالے سے وہ بے بھی تھے تو کافی لمبی میٹنگوں میں تھی اس کے بعد میں سباب بست بکش نے شہد لیائے شہد بکر کے مزار پر آزری دیمینے اور وہاں سے پھر میں بھی یہاں کے دستر جیکل باد میں آئیم اور یہاں سے پھر مجھے سکھر جانا ہے یہاں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو یو ایس آئی ڈی کی مدد سے سنجامنٹ کر رہی ہے اس میں جیکم آباد کے لیے پینے کا صاف پانی یہاں سیویج کے مسئلہ ہے اس کا حال اور سالیڈ بیسٹ منجمنٹ کے حوالے سے زیادہ میں ہے پچھلے ہفتے میری ملاقات ہوئی تھی یو ایس آئی ڈی کے جو ذمہ دار لوگوں سے اور اس پروجیکٹ کے پی ڈی ان کے ساتھ انہوں نے کچھ مسائل کی نشاندہی کی جو ہمارے ان پر تھے اور ان کا خیال تھا کہ اگر میں اس میں کوشش کروں تو وہ مسائل جلد حل ہو سکتے ہیں میں نے اس پر بھی کچھ ڈائریکٹرز اشیو کیا تھے لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود جیکم آباد جاؤں اور خود ان چیزوں کو دیکھوں اور اگر ان مسائل کے حل میں میری تھوڑی سی تیزی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس کو میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں پانی کے لیے جو مسئلہ درپیش تھا وہ رانچز کو انہوں نے بچھا دی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کنیشنز دینے ہیں اس کی رفتار کافی سلو ہے ابھی میں نے جو تفصیلات دی ہیں اور پچھلے ہرتے میں جو نمبر تھے اس میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید تیزی کی ضرورت ہو مزید تیزی کی ضرورت ہو